السلام علیکم گائز میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل جرنل الیکٹرونکس اچوی ایسی گائز ڈالنس کی ٹاپ لوڈ فلی آٹومیٹک واشن مشین کے ڈسپلے پہ ای فائف کا ایرر کورڈ آ رہا ہے واشن مشین بلکل ورک نہیں کر رہی تو گائز ای فائف کا ایرر کورڈ ڈالنس کی فلی آٹومیٹک واشن مشین میں کس وجہ سے آتا ہے کیا کیا چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں اور کس طرح ہم اسے سول کر سکتے ہیں ڈیٹیل وڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہماری ورکشاپ کے نمبر ہیں ہماری ورکشاپ پاکستان کے لالا موسا سٹی میں موجود ہے آپ کا کوئی بھی کام ہو آپ ہم سے کونٹک کر سکتے ہیں گائز ای فائف کا ایرر کورڈ ڈالنس کی اس مادل میں وارٹر لیول سینسر جو ہے اگر وہ حراب ہو جائے گا یا اس کی وائریں کٹ جائیں گے یا اس کا جیک لوز ہو جائے گا یا اس کے جیک میں کاربن اغیرہ آ جائے گا تو ان ساری صورتوں میں ڈسپلی پہ ای فائف کا ایرر کورڈ آنا شروع ہو جائے گا میں آپ کو اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ کور آپ اوپن کریں گے تو اس کے ایک سائٹ پہ وارٹر لیول سینسر لگا ہوتا ہے تو اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو گئیز یہ بلو کلر کا جو ہے یہ وارٹر لیول سینسر ہے یہ والا اگر یہ حراب ہو جائے گا یا اس کی وائریں کسی وجہ سے کٹ ہو جائیں گی یا جیک لوز ہو جائے گا تو کسی بھی وجہ سے یہ پراپر وارک نہیں کرے گا تو اس مادل میں ای فائف کا ایرر کورڈ جو ہے وہ ڈسپلی پہ آنا شروع ہو جائے گا اور واش مشین ورک نہیں کرے گی تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی پرابلم جو ہے وہ ایزیلی سال کر سکتے ہیں اس کا جیک اچھے طریقے سے لگا لیں اس کی وائریں چیک کر لیں اور اگر جیک اور وائریں ٹھیک ہوں تو اس کو پلیس کر کے چینج کر کے آپ اپنی پرابلم ایزیلی سال کر سکتے ہیں تو ابھی ہم نے اس کا جیک پراپر طریقے سے لگا دیا ہے اور اب آن کر کے اس کو دیکھتے ہیں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل آن ہو چکی ہے اور یہ فائی فائر ریکوڈ جو ہے وہ سالو ہو چکا ہے گائز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں